لیکن ابھی ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ کانکلون ہوئی ہے اور سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس تحریک میں گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصلے کے تحت آگے بڑھیں گے اور کل انشاءاللہ لہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ سینکڑوں کارکران کل یہاں پہ لہور میں جیل جانے کے لیے خود کو پیش کریں گے یہ پاکستان کی سیاسی تحریک تاریخ میں ایک یونیک واقعہ ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی جورتی نہیں ہوئی کہ وہ جلا سکے جہاں پہ کارکران اور لیڈرشپ خود کو والنٹیر کریں کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے ہمارے آئین میں اس کو مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے پاکستان میں اپنے سیاسی اپوزیشن کے اوپر جالی مقدمات بنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے پیش نظر سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے پیش نظر اور پاکستان کے آئین کو جس طرح سے روندہ جا رہا ہے اس کے پیش نظر اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت نے جو پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو معاشی تباہی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس کے پیش نظر کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے بیش کریں اور کل سے انشاءاللہ تعالی یہ سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی جیلے ہیں جو کہ طریقہ انصاف کے ان ہزاروں کارکنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں کتنے تھانے ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آج الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے کہ وہ نوے دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں یہ بیان ایک صحیح سمت میں قدم ہے پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نو اپریل کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکے ہیں اس میں کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کے تحت اور آج عمران خان نے پوری پارٹی کے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ الیکشن کی ختمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ اس کی تیاری شروع کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ٹکٹیوں کی اناؤسمنٹس ہیں وہ بھی شروع کر دیں گے اور تحریک انصاف کے جو ممران اسمبلی ہیں ان کو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اپنے ہفتے حلقوں میں جا کے اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کریں اور اس کا آغاز کریں اور انشاءاللہ اس کا جو نقطہ عروج ہوگا وہ ہوگا جب عمران خان آج سے ہفتے جیر کے بعد اپنی کیمپین شروع کریں گے اور پورے ملک میں انشاءاللہ ہم پبلک ویرنیس جلسے جلوس اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے کل جو لاہور نے کیا ہے جس طرح کا استقبال عمران خان کا کیا ہے اس نے یہاں پہ نیندے اڑا دی ہیں اور یہ جو اس وقت ایک محسن نکوی کی ایک لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں اس کو آج دھچکہ اس وقت بھی پہنچا ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ صرف روز مرہ کے کام کر سکتے ہیں کوئی پولیسی کام نہیں کر سکتے یہ بہت اہم فیصلہ ہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ دیکھئے قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل ٹو اے میں کہ پاکستان کے جو اختیار کا منبع ہے وہ پاکستان کے عوام ہوں گے جو آثورٹی ہے سوبرینٹی بلانگ سو آل مائٹی اللہ اور اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ پاکستان کے چوزن ریپیزنٹیٹیوز نے کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ ان لائن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور اس کے مطابق اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جالی مقدموں میں آپ سے کچھ در پہلے آ رہی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ شاہ محمود پوریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے مجھے بھی بلا لیا ہے اس کے بعد بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نوٹ جاری کر دیا ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آج ہی تو چیرمن نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استیفہ دیا ہے آج ہی تو چیرمن نیب جو گھر کا بھی بھی بن کے اس نے لنکا ڈھالی ہے اس پہ کچھ شرم کریں اور یہ ایک راستہ ہے جو چیرمن نیب نے آج چنا ہے اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استیفہ دیں اور آگے چلیں پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کل اکسٹھ ممبرز کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو کنڈیشن پر پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے وہ پندرہ دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد عظر صاحب سے ترخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو فائنینس مل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے بر خلاف پاس ہوا چھاسی ممبرز کا جو پورم ہونا چاہیے وہ پورم بھی موجود نہیں تھا اکسٹھ ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا سینٹ کو یہ بل ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے وہاں سے ریکمینڈیشن ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں کیا گیا وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اس آگڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب روز مرہ کے جو کام ہیں سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پر ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے تیل مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی ڈیس مہنگی ہر چیز مہنگی ہے فراتے ذر تیس فیصد میں چلی گئی ہے آٹے کی قیمت گھی کی قیمت دالوں کی قیمت ہر چیز چکن کی قیمت یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے لیکن کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے جو ملک کے اندر سنتے بند ہو رہی ہے جو بے روزگاری ہو رہی ہے اس کا حل آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے اس کی پلاننگ حکومت میں خود کرنی ہے اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت پچھلے دس ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو بس برجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آجائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ ان ار او کینسل نہ ہو جائے اس وقت جو مہنگائی کے تلے عوام دپ رہی ہے لوگوں کے لیے اس وقت لوگ اپنا بل پورا کریں بچوں کی فیز پوری کریں کیا پورا کریں مجھے آپ یہ بتائیں آپ سب جانتے ہیں لوگوں نے آج یہ بھی بات سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں ہوئی کہ اب بچارے بچے جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں پر نہیں چھوڑنے جاتے ہیں اکثر ان کے پیرنٹس اب پیدل ان بچاروں کو کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتے ہیں اپنے سکولوں پر کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے لوگ اب آٹا خریدنے کی ان میں قوت نہیں رہ گئے دو وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئے اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کوئی جنگ نہیں آئی کوئی زلزلہ نہیں آیا کوئی وبا نہیں آئی صرف ایک پی ڈی ایم کی نا اہل حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بوران جو ہے اس نے نافذ کر دیئے اس لئے جتنی ضروری ہو سکے اس وقت ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے اور سٹیبلیٹی کا اس وقت واحد جو حل ہے وہ عام انتخابات آئین کے مطابق ہیں اور آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر وقت نوے دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک ہوڑا ہے یہ میدان ہے اناؤنس کریں پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی مجیشت کا پیہ آگے چلے اور عام الیکشنز کی درست سمات بھائی گزاری یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا بڑی گلتی ہے یا حساب دار کو وزیر خزانہ اس سے بڑی گلتی ہے بنانا دیکھیں یہ دونوں بہت بڑی گلتیاں تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا وہ بھی صرف ایک عمران خان کا خوف تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی تیرہ جوابتیں جو ہیں آج وہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں یہ جو زمنی انتخاب سسپینڈ ہوا ہے اپنی حکومت ہے ان کی موسیم نقوی بھی ان کا دھرکہی بچہ ہے نا زرداری کا بچہ ہے اور وفاقی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے لیکن مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کاغذ تک جمع نہیں کرائے لاہور جیسے شہر کے اندر کیوں؟ کیونکہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے لیکن ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے اس ملک کی معیشت کا فورن پالیسی کا اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ عام عوام گی کرے گی یہ تیرہ جماعتوں کے جو سرکس کٹھا کیا ہوا ہے خود ہی غیر جمہوری طور پہ اس کو لولی لنگڑی سکھ اس کو بنا کے یہ نہیں کرے گا یہ تو حصہ ہے نا یہ الیکشن کیمپنگ کا حصہ ہے جیل برو تحریک اور صرف میں یہ کہہ لے تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں ابھی زمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں اکسپٹ کیے تھے اب پھرہ فرار ہو گئے ہیں وہ تو چلے آج آئی کورٹ نے سٹیک کر دیا ہم لوگ بالکل تیار ہیں انشاءاللہ دلالہ نو تاریخو الیکشن ہوں گے اور جس طرح ہم آدھ نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے میدان بھی